دیش میں کورونا کے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک سال پہلے آجی کے دن کورونا کی روک تھام کے لیے جنتہ کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے پورے ایک دن کے لیے دیش کو بند رکھا گیا تھا اس کے بعد لوگ ڈاؤن کا لمبا دور بھی دیش نے دیکھا اس سے کورونا کو کافی حد تک قابو کرنے میں کامیابی ہمیں ملی لیکن چنتہ یہ ہے کہ ایک سال بعد پھر سے لوگوں کی لاپرواہی بھاری بڑھ رہی ہے ماسک نہ پہننا، سوشل ڈسینسنگ کا پالن نہ کرنا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں کورونا کی دوسری لہر کی استثیتھی پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے 22 مارچ 2020 یعنی آجی کے دل جنتہ کرفیو آپ نے لگایا تھا اور آپ نے اس کا پالن کیا تھا شام کو تھالی بجا کر گھنٹی بجا کر ایک طرح کا سمرتھن پورے دیش نے کیا تھا اس کے بعد قریب دو مہینے لوگ ڈاؤن رہا اس کا بھی پالن پورے دیش نے کیا لیکن اس کے بعد جو لا پرواہی ہوئی اس سے مہاراشو سہیت کئی راجیوں میں ایک دوسرا سرج دیکھنے کو ملا ہے آج ہی کے دن ایک سال پہلے جنتہ کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا پی ایم موڈی نے اہوان کیا تھا جس کا پالن پورے دیش نے پورے دسپرنٹ کے ساتھ کیا پورے دیش میں کورونا کے خلاف تالی اور تھالی بجائی گئی دیش میں لوگ ڈاؤن کا اعلان پی ایم موڈی نے 24 مارچ 2020 کو کیا تھا 25 مارچ 14 اپریل 2020 تک پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کا پالن بھی کیا گیا شکھا لیکن اب دیکھئے اب ڈھلائی کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی لا پرواہی کرتے ہیں اور کمکم مہاراشو میں تو کورونا کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن باوجود اس کے لوگ لا پرواہ نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری لہر اب شروع ہو چکی ہے مہاراشو سے چندہ بڑھانے والی خبر اور یہ آنکھرے سامنے آ رہے ہیں ایک دن میں 3535 کیسز اور 99 لوگوں کی موت مہاراشو میں یہ ایک دن کا آنکھڑا ہے ایک دن کا مہاراشو میں اب تک کا سب سے بڑا آنکھڑا ہے مہاراشو میں کورونا جس تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگوں کی چندہیں بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھ رہی ہیں مہاراشو میں کورونا کے ایکٹیو کیسز دو لاکھ دس ہزار تک پہنچ چکے ہیں ممبائی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے 3775 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور دس لوگوں کی موت ہوئی ہیں ناکپور میں 3614 نئے کورونا پوزیٹیو کیسز ملے ہیں اور 32 لوگوں کی جان گئی جبکہ پوڑے میں چوبیس گھنٹے میں 5408 پوزیٹیو کیسز سامنے آئے اور 32 لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی کل سے یہاں بھارت انگلینڈ کے بیچ ونڈے سیری شروع ہو رہا ہے اور کورونا کی وجہ سے یہاں بھی درشکوں کے بینا میچ کھیلے جائیں گے ممبائی میں بھی کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیجن ٹیسٹ کی شروعات کا فیصلہ لیا گیا ہے لوگوں کے ماسک پہننے پر بھی زور دیا جا رہا ہے بی ایم سی نے ماسک نہیں پہننے والے 20 لاکھ لوگوں سے 40 کروڑ کا جرمانہ وصول کیا ہے لوگوں کو جرمانے کے بغیر بھی ماسک پہننا سیکھنا ہوگا کیونکہ سنکرمن روکنا صرف سرکاروں کی ذمہ داری نہیں ہے لگاتار دھوڑا رہے ہیں بار بار دھوڑا رہے ہیں دوائی بھی کڑائی بھی دیکھیں آپ سیکھ لینا چاہینا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی سیکھ دے جاتی ہے ایسی ہی سیکھ مل رہی ہے گجرات کے کچھ گاؤں سے گجرات کے راجکوٹ زلے کا یہ چھوٹا سا گاؤں ہیں نام ہے مانکھاوت آپ کو سنکر اشری ہوگا کہ راجکوٹ کے مانکھاوت میں اب تک کرونا کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے اس بات کو سنکر صرف حیران ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سیکھ لینے کی بھی ضرورت ہے مانکھاوت کی طرح ہی راجکوٹ میں کل 112 گاؤں ہیں جو اب تک کرونا وائرس سے سرکشت ہیں اور اس کو ممکن گاؤں والوں نے ہی بنایا ہے گاؤں میں ماسک سینٹائزر اور بار بار میڈیکل چیک اپ کا پالن کیا جاتا ہے کچھ دنوں پہلے ہوئے اس تھانی چناؤں میں بھی گاؤں والوں نے تیہ کیا اور کسی بھی پارٹی کو سبھا نہیں کرنے دی کورونا کے خلاف گجرات کے 112 گاؤں کے اس موڈل سے پورے دیش کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے نا پابندی ہو نا کوئی حد ہو ہو تو بس خود بنائی سرحد ہو یہ مہم ہے پرتوں میں چھپے ہر سچ کے تلاش کی سیاست پر رکھی پہنی نظر اور آنکھ کی خبروں کے دنیا میں ایک ذمہ دار آواز کی جرم اور ظلم کے خلاف ہر بیبس کے لیے انصاف کی جب کوئی حد نہیں انسانیت کے لیے جذبات کی جب کوئی حد نہیں خوشیوں اور خواب کی تب کوئی حد کیوں ہو نئے نظر یہ اور بدلاؤ کی توڑ کے حدوں کے تالے نئے سپنوں کو پالے باندھے سب کو ایک دھاگے آپ کو رکھے آگے ABP News موسیقی 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 موسیقی